تمام مذاہب اور مقاتب فکر کے جو لوگ ہیں وہ ان کمیٹیوں میں ان کے قائدین کو شامل کیا گیا ہے کنوینر بنا دیے گئے ہیں اور وہ اپنا کام جو ہے انہوں نے شروع کر دیا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے یہ تمام مذاہب اور مسالک کے ماننے والوں کا ملک ہے یہاں پر مسلمان اور غیر مسلم جو ہیں وہ رہتے ہیں آئین پاکستان نے سب کے حقوق کا تعیون کر دیا ہے کسی کو بھی یہ اختیار نہیں دیا جا سکتا ہے کہ وہ آئین اور قانون سے بالاتر ہو کر پاکستان کے آئین اور دستور اور قانون سے بالاتر ہو کر کوئی عمل کرے اور اس کی تعیید کی جائے اسی لیے جو ہمارے ہاں عقلیتوں کے لوگ بھی قتل ہوئے ماضی میں اس حوالے سے اتنا علماء اسلام نے ہمیشہ اس کی مضمت کی ہے کبھی بھی کسی بھی جو مقتدر مذہبی جماعت ہے یا مقتدر عالم ہے یا مفتی ہے اس نے لوگوں کو قتل کرنے کا نہیں کہا ہے بدقسمتی یہ ہے کہ فتوے کے حوالے سے بھی ایک غیر یقینی صورتحال ہے پاکستان میں جسے میں سمجھتا ہوں اسلامی نظریاتی کونسل اور انشاءاللہ جو ہی اس کی تشکیل نو ہو جاتی ہے تو اس حوالے سے بہت سارا کام کرنے کی ضرورت ہے اور اس کی ذمہ داری بہت ساری علماء اور مفتیان اور اکابرین امت پر آتی ہے کہ جو یہاں آپ حضرات کو میں بتاتا جلو کہ ہمارے ہاں مدارس کے اندر فتوہ ہر شخص نہیں دے سکتا ہم آٹھ سال پڑھتے ہیں آٹھ سال پڑھنے کے بعد بھی میں نے دورہ حدیث کیا ہے درست نظامی جسے کہتے ہیں ہم جسے ہماری ڈگری اس وقت موجودہ حکومت نے یہ بھی ایک بڑا کارنامہ ہے موجودہ حکومت کا کہ مدارس کو منسلک کیا وزارت تعلیم کے ساتھ تو جو ڈگری ہے اسے ڈبل ایم اے کا درجہ دیا جاتا ہے لیکن دورہ حدیث کرنے والا بھی جو ہے وہ فتوہ نہیں دے سکتا یہ ہمارے مفتی صاحب بیکھے ہیں یہ بتا سکتے ہیں اس کے لیے علیہ دا سے ایک کورس کرتے ہیں تخصص فی الفقہ اسے کہا جاتا ہے اور اس کے بعد بھی کہا جاتا ہے کہ کم از کم وہ ایک وقت کسی بڑے مفتی بڑے جو دارو لفتہ ہے اس میں وقت لگائے آج بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو قل ہو اللہ کا صحیح ترجمہ بیان نہیں کر سکتا وہ بھی فتوہ دے رہا ہوتا ہے اس کو بھی ایک ضرورت ہے کہ کابر علماء جو ہیں وہ اس کی طرف توجہ اب محتمیم حضرات جو ہوتے ہیں ہمارے مدارس کے کئی مدرسوں کے محتمیم مفتی نہیں ہوتے جب ان کے پاس ہم جاتے ہیں کہ جی اس معاملے میں فتوہ دے دیں تو وہ کہتے ہیں جی آپ دارو لفتہ سے رجوع کریں ہر مدرسے میں بڑے مدرسے میں دارو لفتہ موجود ہے تو اس حوالے سے بھی کام کرنے کی بھی ضرورت ہے دیکھنے کی بھی ضرورت ہے اور میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ارز کروں کہ جیسے ابھی یہ کرونا ویکسین کا معاملہ ہے فتوے سے ہی میں آپ کو ارز کر دوں کہ کرونا ویکسین کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بعض ہمارے یعنی انکرپسن بھی مفتی بن گئے ہیں اور وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ لگوانے سے جینڈر چینج ہو جائے گا یہ لگوانے سے بڑی خرابی پیدا ہو جائے گی یہ لگانے سے بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے کرونا ویکسین جو ہے وہ تو ضرورت ہے اور شریعت حکم دیتی ہے کہ خود بھی بچو اور دوسروں کو بھی بچاؤ جو لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں ایسے لوگوں کے خلاف تو قانون بھی انشاءاللہ حرکت میں آئے گا لیکن یہ جہالت پر مبنی ہے کہ آپ کرونا ویکسین نہ لگوائیں ہم نے دارالفتہ پاکستان میں پاکستان کے علماء اور مشایخ نے یہ فتوہ دیا ہے کہ کرونا ویکسین لگوائی جائے اور صرف خالی لگوائی نہیں جائے مخیر حضرات آگے آئیں زکاة کے مت میں جن لوگوں کو زکاة لگتی ہے اگر مخیر حضرات خرید کے ان کو لگوا دیتے ہیں تو یہ اس وقت وقت کی ضرورت ہے سب سے بڑی اسلام کہتا ہے خود بھی بچو اور دوسروں کو بھی بچاؤ اور اگر کوئی کرونا ویکسین خرید کے غرابہ میں اور مستحقین کو لگوا دیتا ہے تو وہ تو اس زمرے میں آئے گا کہ جس نے کسی ایک انسان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا تو اس میں ہمیں آگے بڑھنا چاہیے اور اسی طرح ایک پرابوگنڈا کیا جا رہا ہے کہ مساجد حکومت بند کرنے جا رہی ہے حکومت مساجد بند کرنے نہیں جا رہی ہم نے اس وقت مساجد کھلی رکھی وزیر آزم پاکستان نے اس وقت بھی یہ کہا کہ ہم کس طرح مسجدوں کو بند کر دے اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے حکومت بند کرنے نہیں جا رہی مساجد کو اور یہ تاریخ ہے کہ سب سے زیادہ پاکستان میں مساجد نے ایس او پیس پر عمل کیا ہے انشاءاللہ ایس او پیس پر چلتے ہوئے مساجد کھلی رہیں گی ہمارا تمام مقاتب فکر کے علماء مشایق سے رابطہ ہے اور میں یہ آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مساجد کھلی رہیں گی تراوی بھی ہوں گی نماز بھی ہوگی لیکن احتیاطی تدابیر کے ساتھ ہوگی اسی طرح جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ان پانچ ماہ میں جو میں اپنی کارکردگی عرض کر سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان عرب دنیا کے لیے الحمدللہ پہلے سے بہت بہتر ہمارے حالات ہیں ابھی آپ نے دیکھا کہ سعودی عرب کے ولیہ حد امیر محمد بن سلمان نے محترم وزیر آزم عمران خان صاحب کو فون کیا اور انہیں دورہ سعودی عرب کی دعوت دی ہے جو انہوں نے قبول کی ہے اور انشاءاللہ وزیر آزم پاکستان جو ہے مستقبل قریب میں سعودی عرب کا دورہ کریں گے کوئیت کے وزیر خارجہ اور اس سطح کا سولہ سال بعد جو ہے ہمارے معاملات سیدھے ہوئے ہیں مصر کا دس سال کے بعد ہمارے معاملات میں بہتری آئی ہے عراق آپ دیکھیں کہ وہاں کے وزیر دفاع یہاں آئے ہمارے قائدین وہاں جا رہے ہیں اسی طرح جو ہے بہرین کے اور جو ہماری پریڈ ہوئی میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کا امتیاز ہے یہ افوال یہ پاکستان کا امتیاز ہے کہ وہاں پوری امت کو ہم نے جمع کیا وہاں فلسطین کا پرچم لہرہ رہا تھا اور یہ بتا رہا تھا کہ پاکستان کی فلسطین کے حوالے سے کیا پالیسی ہے وہاں صدر پاکستان کشمیر کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ ہندوستان سے امن کے تمام راستے کشمیر کے ذریعے جاتے ہیں جب تک مسئلہ کشمیر حل نہیں ہوتا اس وقت تک اس خطے میں امن آنا ممکن نہیں ہے ہم امن چاہتے ہیں یہ ساری باتیں اراک فلسطین سعودی عرب ترکی اور بہرین یہ سارے ممالک کے قائدین اور سعودی عرب کے جو ہمارے بری فوج کے سربراہ ہیں وہ پریڈ میں موجود تھے یہ پاکستان کا امتیاز ہے کہ ہم چونکہ امت مسلمہ کی وحدت اور اتحاد چاہتے ہیں تو وہاں پہ سب کو جمع کیا گیا اور اسی طرح جو سعودی عرب کے ولیہت نے اعلان کیا کہ تقریباً چالیس عرب درخت جو ہیں مشرق بستہ میں اور دس عرب درخت جو ہیں وہ سعودی عرب میں تو اس معاملے میں آپ کو پتا ہے کہ وزیراعظم پاکستان کا جو وین ہے گرین پاکستان اس میں ہم نے کہا ہے کہ ہم مل کر آگے چلیں گے جو ہمارے تجربات ہیں ہم سعودی عرب کے ساتھ اس میں تعاون کریں گے ہر طرح کی معاونت کے لیے تیار ہیں اور یہ ایک بہت بڑا جو ہے میں سمجھتا ہوں ماحولیاتی تبدیلی پاکستان اور سعودی عرب کے یہ جو منصوبے ہیں یہ دنیا میں ماحولیاتی تبدیلی کے لیے ایک تحفہ ہے ہم اس معاملے میں آگے بڑھ رہے ہیں اور انشاءاللہ آگے بڑھیں گے ہمارے جو پاکستانی ہیں سعودی عرب میں ہیں امارات میں ہیں اور باقی جگہوں پر ہیں ان کے جو مسائل ہیں ان کو بھی ترجیحی بریادوں پر ہم حل کر رہے ہیں اور سب سے میں سمجھتا ہوں کہ ملک کی اندرونی حالات میں ہم نے پچھلے ساڑھے پانچ ماہ میں ایک کیس بلاس فیمی کے غلط استعمال کا یا توہین مذہب کے غلط استعمال کا پاکستان میں درج نہیں ہوا ہے یہ ہمیشہ الزام پاکستان پر لگایا جاتا ہے اور الحمدللہ میں چیلنج کر سکتا ہوں کہ اس دوران بہت سارے امور میں بہتری آئی ہے بہت سارے معاملات بہتر ہوئے ہیں آپ نے دیکھا کرک میں مندر پر حملہ ہوا اس پہ فوری ایکشن ہوا لوگ گرفتار ہوئے اور وزیراعظم پاکستان کا یہ وین ہے ریاست پاکستان کا یہ وین ہے کہ پاکستان میں رہنے والے جو غیر مسلم ہیں ان کے حقوق جو آئین نے متعین کیے ہیں وہ کوئی جماعت کوئی گروہ کوئی فرد ان سے نہیں چھین سکتا اسی طرح رمضان المبارک آ رہا ہے میں تمام تاجروں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنے نفع کو کم کریں اپنے نفع کو 50% کم کر لیں وہ اللہ کے ساتھ تجارت کر لیں اور اپنے یہ جو مہنگائی مسنوعی مہنگائی ہے انشاءاللہ حکومت بھی اس کو کنٹرول کرے گی اور حکومت اس کے لیے کوشہ ہے وزیر آزم پاکستان کا بہت سارا وقت جو ہے وہ اس پہ گزرتا ہے کہ مہنگائی کو کیسے کم کرنا ہے عام آدمی مہنگائی سے متاثر ہو رہا ہے تو ہم مخیر حضرات سے تجار سے ان سے بھی یہ اپیل کریں گے اور عامت الناس سے بھی یہ اپیل کریں گے کہ احتیاطی تدابیر کو بھی اختیار کریں یہ جو ماسک ہے یہ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ رومال لے لیں جو طبی یہ تیسری لہر بڑی خوفناک اور خالی پاکستان میں نہیں ہے یہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا پراپوگنڈا کرتے ہیں کہ اس کا مقصد رمضان کو یا خدا نخص بھئی ہم نے تو پچھلے سال بھی مساجد کو کھلا رکھا ہم نے تو پچھلے سال بھی ہماری مسجدوں میں ترابی ہوئی ہماری مسجدوں میں جو ہے وہ عید ہوئی اس سال بھی ہوگی انشاءاللہ اللہ اور اس معاملے میں وزارت مذہبی امور ہمارے پیر نور الاقادری صاحب میں ہمارے باقی جو صبحی وزارہ ہیں وقاف کے وہ علماء کے ساتھ مذہبی جماعتوں کے ساتھ رابطے میں ہیں اور انشاءاللہ یہ رابطہ جو ہے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج میرا چیلنج ہے یہ کہ آج مسجد مدرسہ اور عالم عرب عالم اسلام کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں وہ ماضی کی نسبت بہت بہتر ہے مسجد مدرسہ محفوظ ہوا ہے ناموس رسالت اور عقیدہ خطب نبوت پر جو چوکیدارہ عمران خان نے کیا ہے اقوام متحدہ سے لے کر آج تک اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی اقوام متحدہ کی تاریخ میں جو تقریر عمران خان صاحب نے کی ہے وہ کبھی نہیں ہوئی وہاں پر تو یہ سارے جو چیزیں ہیں یہ اس بات کی نشاندہی کر رہی ہیں کہ الحمدللہ پاکستان عالم عرب کے لیے کھلا ہے اور عالم عرب پاکستان کے لیے کھلا ہے کوئت سے ہمارے ویزوں کا سلسلہ جو ہے وہ بہال ہونے جا رہا ہے ہمارے لوگ طبی ماہرین اور طبی عملہ وہ کوئت جانا شروع ہو گیا ہے اور آج ہی مجھے متحدہ عرب امارات کے جو سفیر ہیں انہوں نے بتایا کہ ہمارے ہاں سے امبیسی سے یا جو سیاحتی ٹوریزم کی کمپنیاں ہیں ان سے ویزوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور باقی جو ایک ترتیب بن رہی ہے وہ بھی انشاءاللہ جلد شروع ہو جائے گا افغانستان کا آمن پاکستان کا آمن ہے اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے علماء نے پیغام پاکستان کے ذریعے دنیا کو ایک آمن کا پیغام دیا ہے پیغام پاکستان جو ہے وہ پاکستان کے مقتدر علماء مشائق پر نے ایک متفقہ ایسی دستاویز دی ہے اور اسلام کی تعلیمات تو پوری دنیا کے لیے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو قانونی شکل ملنی چاہیے اور اس کے اوپر کام ہو رہا ہے ملک کے اندر بین المسالق بین المذاہب ہمانگی کے لیے ہر طرح کی جو ممکن کوشش ہے وہ کی جائے گی انشاءاللہ انٹرفیت ہارمینی کونسل بھی باقی بھی تو یہ وہ حالات ہیں یہ وہ صورتحال ہے جو الحمدللہ اس وقت عالم اسلام عالم عرب کے حوالے سے پاکستان کی موجودہ خارجہ اور داخلہ پالیسی کے حوالے سے آپ کے سامنے جو ہے وہ میں نے بیان کی ہے اور عرض کی ہے اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو چیزیں بہتر ہوئی ہیں یہ ہماری اچیومنٹ ہیں روز اس پر تو بحث ہوتی ہے کہ خلا چیز جو ہے سیاسی لیکن جو پاکستان بہتری کی طرف جا رہا ہے جو پاکستان کے لیے عالم اسلام اور عالم عرب کے ریاست پاکستان میں دروازے کھولے ہیں اور کھولے گئے ہیں اس کی طرف بھی بات کرنا بڑی ضروری ہے کوئی آپ بات کرنا جائیں کوئی سے میں سمجھتا ہوں کہ قرآن اور سنت نے ہمیں جہاد کے حوالے سے واضح تعلیمات دی ہیں اس سیاسی جنگ کو جس میں آپ کے دائیں بائیں کھڑے لوگ جو ہیں وہ قوم کا مال لوٹ کے کھڑے ہوں اور ایک وقت میں آپ ان کے بارے میں جو کچھ کہتے رہے تو پہلے مولانا صاحب ہمیں بتا دیں کہ جو کچھ وہ پی بس پارٹی اور نون لیگ کے بارے میں ماضی میں کہتے رہے وہ کیا تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی میدان میں شریع اسطلاحوں کا استعمال نہیں ہونا چاہیے مولانا صاحب بتائیں کہ کونسا جہاد ہے یہ کونسی نئی تشریع انہوں نے نکالی ہے ان کو تو پہلے دن سے اب تک توکھہ ہی ملتا آیا ہے اور ہمیں تو شریعت اسلامیہ یہ بتاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مومن ایک سراغ سے دو بات ڈسا نہیں جاتا مولانا صاحب نے کہا حلف نہیں لینا حلف ہو گیا مولانا صاحب نے کہا اسطیفے دینے ہیں کسی نے اسطیفہ نہیں دیا پھر اسی اسمبلی جس کو جالی کہتے ہیں اسی اسمبلی میں مولانا صاحب صدر کے امیدوار تھے پھر اس کے بعد سینٹ کا الیکشن لڑ لیا کاریام الیکشن نہیں لڑیں گے اور پھر اس کے بعد بڑی عجیب بات ہے کہ جو کل تک سینٹ کا چیرمین بننے کے لیے امیدوار تھا جب وہ بیچارہ قائد حضب اختلاف بن گیا تو اب اس میں کڑے نظر آنے شروع ہو گئے کہ یہ تو بڑا ہی برا ہو گیا ہے اصل بات یہ ہے کہ اگر آپ اقتدار میں بیٹھے ہوں اور آپ اقتدار میں آپ کے وزراء موجود ہوں اور پاکستان کی نظریاتی اساس اور پاکستان کے آئین اور دستور میں جو اسلامی دفعات ہیں ختم نبوت کے حوالے سے جو دفعات ہیں ان پر حملہ ہو آپ کے ممبران اس پر ووڈ دیں پھر تو آپ نہیں بولتے ہیں اور جو وزیر آزم اقوام متحدہ میں اور OIC میں اور دنیا میں نموس رسالت اور عقیدہ ختم نبوت کا مقدمہ لڑا ہو اس کے اوپر آپ انزام لگانا شروع کر دیتے ہیں تو یہ تو مولانا صاحب خود دیکھیں کہ ان کے ساتھ ان کے حلیف کیا کر رہے ہیں جب سے مولانا صاحب نے یہ حکومت آئی پیپس پارٹی اور مسلم لیگ نواز نے مولانا کی ایک بات بھی نہیں مانی تو ان کو خود سوچنا چاہیے اور شریع استلاحیں کسی کو بھی استعمال نہیں کرنی چاہیے جہاد کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکامات واضح ہیں لہٰذا آپ اپنی لڑائی کو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ مدارس کے لیے جو موجودہ حکومت نے کیا ہے آج میرا مدرسہ وزارت تعلیم کے ساتھ جا کے منسلک ہو رہا ہے ستر سال میں تو دینی تعلیم کو سرکاری طور پر تسلیم ہی نہیں کیا گیا عمران خان کے دور میں دینی تعلیم کو سرکاری طور پر تسلیم کیا گیا اور میرا مدرسہ وزارت تعلیم سے منسلک ہو رہا ہے چالیس سال کے بعد نئے وفاقوں کا اعلان کیا گیا چالیس سال تک یہ نہیں ہونے دیا گیا او آئی سی کے پلیٹ فارم کے اوپر اسلامی فوبیا اور ناموس رسالت کے حوالے سے جو اقوام متحدہ تک ہم پہنچے ہیں یہ کس کا وین ہے کس کی سوچ ہے کون تھا جس نے اسلامی فوبیا اور ناموس رسالت کے اوپر پورے دنیا کے سربراہوں کو خط لکھا ہے تو اگر مولانا صاحب کا جہاد یہ ہے کہ اگر نواز شریف صاحب آئیں یا زرداری صاحب آئیں تو پاکستان اسلامی ریاست بن جاتا ہے اور عمران خان آئے تو پاکستان غیر اسلامی تو میرا خالد دین اسلام اس قسم کے فتوہوں سے بری ہے جزاکم اللہ بہت شکریہ